خواتین و حسرات پر فیسر ڈاکٹر مسیرہ امبرین صاحبہ نے ڈریکٹر اقبال اکیڈمی لاہور نے تو اس زمن میں میں حاضر ہوں کہ میں کچھ ارز کر سکوں کہ پاکستان جو ہے کیا اسے ہمیں آزادی کا جو دن ہم منا رہے ہیں کیا وہ آزادی ہم نے ایسے ہی حاصل کی یا ہم نے اس کے لیے سٹگل کرنا پڑی تو میں آج ایک نئے زاویہ کے ساتھ ایک نیو تھیری کے ساتھ آ رہا ہوں اور تھیری جو ہے وہ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم جو پاکستان کو جنگ ازادی پاکستان کی ازادی کو ہم ایک بہت بڑا دن سمجھتے ہیں چودہ اگز کو کیا ہم اس کو آزادی کے بجائے کیا ہم انقلاب کا لفظ دے سکتے ہیں کیا انقلاب پاکستان کہا جا سکتا ہے جیسے کہ برطانیہ میں گلوریس ریولوشن کہا جاتا ہے اسی طرح فرنچ ریولوشن سیونٹین ایٹی نائن کا کہا جاتا ہے پھر امریکن ریولوشن کہا جاتا ہے سیونٹین ایٹی تری کا اسی طرح بشمار ممالک میں جہاں کہیں بھی انقلابات آئے ہیں ان کو انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کیا جو چودہ اگز انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا قیام جو ہے کیا وہ انقلاب کی غمازی کرتا ہے کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی مسلمان آنہ ہند نے ایک احساک کارنامہ سر انجام دیا جو کہ ایک بہت سڈن ریپٹ تھا مگر اس کے جو اثرات جو ہیں وہ بے انتہا دیر پا اثرات مرتب ہوئے تو ریولیشن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ اپھیول ہوتا ہے سڈنلی نمودار ہوتا ہے یکدم نمودار ہوتا ہے مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ صدیوں تک محیط ہوتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا سب سے بڑا جو انقلاب ہم گنتے ہیں دنیا بھر میں وہ انقلاب فرانس ہے سیونٹین ایٹی نائن کا کیونکہ اسی انقلاب نے جو ہے فرانسیسیوں کو بادشاہت سے نجات دلائی تھی اسی انقلاب میں جو عمرہ غربہ کا استحصال کیا کرتے تھے ہوں اس استحصالی دور سے وہ نکلے جو پلٹیکل پاورز جو الیٹ کلاس کی تھی اس سے وہ لو نکلے ایکنومک استحصال سے نکلے تو گویا جو انقلاب فرانس جو ہے وہ جدید دور میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں اس کا سرخیل ہے فور رنر ہے وہ تو میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو چودہ انگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور سمپلی اٹواز جسٹس سٹرگل بکاز آف سٹرگل آف انڈین مسلمز فارد انڈیپینڈنس تو میں ابھی تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں اس پر غور و فکر کر رہا ہوں یہ میرے سوچنے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہے مگر ابتدائی طور پر یہ میری ازمشن ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ انقلاب پاکستان ہے وہ ازمشن کی وجہ کیا ہے انقلاب فرانس دیکھیں یا امریکن ریولوشن دیکھیں یا گلوریس ریولوشن دیکھیں یا ریشن ریولوشن دیکھیں ایون ایرانیان ریولوشن دیکھیں یہ تمام جو انقلابات آئے ہیں یہ بادشاہت کے خلاف آئے ہیں کرون کے اگنسٹ آئے ہیں اچھا اس میں اگر امریکن ریولوشن کو اگر ہم دیکھیں وہ تو پیورلی پاکستانی ریولوشن سے کافی مماثلہ دکھائی دیتی ہے امریکہ نے جو جنگ کا آغاز کیا جدو جہد کا آغاز کیا وہ تو اتنی معمولی سی بات تھی انہوں نے کہا کہ نو رپریزنٹیشن نو ٹیکسیشن انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اگر آپ ہمیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں دیتے ہیں تو لیکن برطانیہ تاجہ برطانیہ جارج سوہیم اس وقت اکمران تھا وہ اس نے کہا یہ آپ کی جرت کیونکہ یہ جو امریکن تھے ان دنوں وہ برطانیہ سے ہی گئے تھے گو رہی تھے اور زیادہ تر پروٹیسٹنٹی تھے اور وہ مختلف شکلوں میں وہاں پر گئے تھے اتنی زی بات پر انگریزوں اور امریکن کی جنگ ہوئی بوسٹنٹی پارٹی ہوئی اور پھر وہ بتدریج بوسٹنٹی پارٹی احتجاج جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا جارج واشنگٹن جو کہ جنرل تھا برطانوی فوج کا وہ وہ سب سے بڑا فریڈم فائٹر بن گیا اور وہ ہی پھر بانی امریکہ بن گیا تو گویا انقلاب کے لیے ایک چیز اگر یہ شرط رکھ لی جائے اگرچہ یہ شرط ضروری نہیں ہے اور طریقوں سے بھی انقلاب باتا ہے جیسے انڈسٹری ریولوشن میں تو کوئی بادشاہ نہیں تھا وہ انڈسٹری کا ریولوشن تھا سیڈن اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں ترقی ہوئی جس کو لوگوں نے اس فنانے کو ریولوشن قرار دیا تو امریکہ نے اس کو جنگ ازادی نہیں کہا انہوں نے امریکن ریولوشن قرار دے دیا تو بہرحال اسی طرح اگر ہم دیکھیں پاکستان جو بنا ہے تو یہاں پر ہم تاج برطانیہ کے مہاتے تھے جیسے امریکہ جو تھا وہ بریٹش کالونی تھی ایک یونائٹیڈ کنگڈم کی ایک کالونی تھی اور وہ کالونیز تھرٹین کالونیز میں سے ایک کالونیز تھی تو وہ کالونیز جو ہے وہ جب ازاد ہوئی تو انہوں نے انقلاب کہا ہم نے بھی یہاں ہندوستان میں جسے انڈیا اندرمولا جاتا تھا اور متحدہ ہندوستان کو ہندوستان ہی کہا جاتا تھا اور اس میں سے انیس سو سنتالیس میں بھارت علیدہ ملک بنا اور پاکستان علیدہ ملک بنا اب یہ دیکھئے کہ ایک جو شرط باشاہت والی ہے اور دوسری شرط کالونیز ہونا ہے وہ پاکستان پر لاغو ہوتی ہے کہ وہ کالونی بھی تھی اور ہماری سٹرگل جو تھی وہ بہتشاہت کے خلاب بھی تھی اچھا اب ہم یہ دیکھئے کہ کہ اگر فرنش ریولوشن دیکھیں اور اگر ہم امریکن ریولوشن دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس میں بشمار فیکٹرز ہیں ان میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے ایلیٹ کلاس جو ہے جو کنگز پارٹی جو ہے وہ جو صدیوں سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے وہ استحصال کرتے رہے ہیں نچلے طبقے کا انپریولیشٹ کلاس کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جب برطانوی حکومت قائم ہو گئی تاج برطانیہ کے مہا تحت انڈیا آ گیا تو مسلمان اور ہندو دونوں ہی ان کا استحصال برطانوی حکومت نے شروع کر دیا حتیٰ کہ بڑے ہیرے جوہرات اور نوادرات وہ ہندوستان سے اٹھا کے برطانیہ میں لے گئے لیکن چلتے چلتے انہوں نے جمہوریت کا جو نفاظ کیا ہندوستان میں وہاں پر جو ہندوستان کے اندر ایک قومیت کا جذبہ جو تھا وہ بیدار ہوا اس جذبے کے بیدار ہونے سے جو ہندو مسلمان تھے وہ انگریزوں کی غلامی کو جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو چالیس تک قائد عظم محمد علی جناہ جو تھے وہ ہندوستان کی یونٹی کے قائل تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی انیس سو تیس تک ہندوستان کو متحدہ ہی دیکھنا چاہتے تھے مگر یہ دونوں چاہتے کیا تھے انگریزوں کی غلامی سے نجات اور چاہتے کیا تھے کہ یہ جو پریولیجڈ کلاس ہے اس پریولیجڈ کلاس سے اس کے استحصال سے نکلا جائے لہٰذا مزدور کسان چھوٹے طبقہ تاجر آٹیسن جتے بھی یہ لوگ تھے یہ تنگ آ گئے تھے اس نظام سے اسی طرح جساں کہ انقلاب فراز کے دوران لوگ جو تھے جو سے ہم میڈل کلاس کہتے ہیں ان کو یہ شعور بیدار ہو گیا تھا کہ یار محنت تو ہم کریں کمائی جو ہے وہ پریولیجڈ کلاس لے لے اور بادشاہ لے لے اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ احساس درجہ ہوتا موجود تھا چاہے وہ ہندو تھا سکھ تھا مسلمان تھا اب جو چوتھی یا پانچویں جو اس کے ڈیمنشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا مفقرین کا کوئی رول تھا کیا کوئی شاعروں کا کوئی رول تھا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا انقلاب فراز میں ہم کہتے ہیں بہت بڑے بڑے مفقرین جو تھے جیسے روسو تھے مونٹس تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا رول تھا انہوں نے ہی در حقیقت فرانسیسیوں کو عوام کو بتایا جہموریت کیا ہے انہوں نے ہی بادشاہت کی خامیوں کو بیان کیا انہوں نے ہی در حقیقت انہوں نے ہی جذبہ حب الوطنی پیدا کی تو جس سے کیا کہا یہ جاتا ہے انقلاب فرانس کے لیے جو گن پورڈر دماغی طور پر جنہوں نے انقلاب بلپا کیا وہ یہ مفقرین تھے شاعر تھے رائٹر تھے انسیکلوپیڈیس تھے تو اگر ہم تحریک پاکستان بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ تحریک پاکستان میں بہت سارے رائٹرز نے اخبار نمیسوں نے نوملسٹ نے ڈراما نگاروں نے اور شاعروں نے بہت امپورٹن رول عطا کیا مگر جو سر فہرست رہے جن کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں مصور پاکستان لوگ کہتے ہیں علامہ محمد اکپال انہوں نے بھی ایک تو ہندوستان کی ازادی کا خواب پورے ہندوستانیوں کو دکھایا اور ان کے اندر انٹی بریٹش انٹی امپیریلسٹ فیلنگ کو بیدار کیا انہوں نے ہم دیکھتے ہیں پین اسلامی عظم کے جو سینٹیمنٹس تھے جذبات تھے انہیں جاگر کیا مگر سب سے اہم جو انہوں نے جو اجاگر کیا وہ مسلمانوں کے اندر خود ہی کا تصور دے کر مسلمانوں کو شاہین کا ایک سبق دے کر کہ تمہاری پرواز سب سے آگئے ہے پھر مسلمانوں کو ہی یہ بابر کروایا کہ ایک وقت یہ تھا کہ آپ پوری دنیا کے حکمران تھے اور آج یہ وقت آگیا ہے کہ ہم تاج برطانیہ کے غلام ہیں اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم تاج برطانیہ سے نکلتے ہیں تو وہ آسمان سے گرا خجور میں اٹکے والی بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر انگریز ملک چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ہندوستان میں ہندووں کی مستقل غلامی میں آ جائیں گے لہٰذا انہوں نے اسی لیے ایک الہدہ وطن کا تصور دیا ملک کا تصور دیا کہ نورت ویسٹ میں پنجاب سندھ ملوچستان سرحد میں ہمیں ایک الہدہ ملک دے دیا جائے پھر اسی کو انہوں نے نورت ایسٹ میں بھی بعد ازہ اس میں شامل کیا تو لہٰذا جو خطوہ الہباد کہا جاتا ہے وہ پولٹیکل ان کا جو خطوہ تصپیش تھی یہ ایک اس نے واقعی تاریخ کا دھارہ بدل دیا اگر علامہ اقبال کی شاعری اور یہ خطوہ نہ ہوتا اور پھر قائد اعظم اس خطوے کی روشی میں قرارداد پاکستان قرارداد لاہور منظور انیس سو چالیس میں نہ کرتے اور پھر ان کے خطوط اور ان کی شاعری کو قائد اعظم محمد علی جنان عوام میں مقبول مزید مقبول نہ کرتے اور وہ جو پاکستان بنانے والے شاعر تھے مفقر تھے اور علماء دین تھے وہ علامہ اقبال کے اشعار بچوں کو نہ بتاتے تو ان کے اندر ایک الہدہ قومیت کے جذبات نہ اُبھرتے اور وہی جو الہدہ قومیت کے جذبات تھے انیس سو سنتالیس چودہ اگز کو اس کا حسین مذر دکھائی دیا گویا میں نے کہا جو ایک شرط یہ تھی کہ مفقرین شاعروں کا رائٹرز کا رول جو انقلاب فراز میں امریکہ میں برطانیہ میں حتیٰ کے گلوریسٹ ایولیشن میں جیسے ہے رائٹر یا چائنہ کے انقلاب میں دیکھ لیجئے تو وہ رول ہمیں دکھائی دیتا ہے جو انقلاب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے تو علامہ اقبال کا جو رول ہے وہ کسی طرح بھی میں اس کو ازادی کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ بڑا سمجھتا ہوں انہی کی وجہ سے انقلاب آیا ہے وہ انقلاب جو ہے وہ صرف پاکستان بنانے کی صورت میں نہیں آیا انہی کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے ایران میں انقلاب آیا ہے انہی کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مسلم ریاستیں تھی سینٹرل ایشیا کی ان کی پرشن شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ازادی کی جد و جہد شروع کی اور وہ ازاد ممالک کی صورت میں دکھائی تھی پھر میں نے جیسے کہا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں ابھی بہت ساری باتیں ابھی میرے ذہن میں آنی ہے وہ آگے ہم نے بڑھنا ریفائن کرنا ہے لیکن آج میں یہ فلوٹ کر رہا ہوں آئیڈیا کہ ہمیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہمیں صرف جنگ ازادی حاصل کرنے کا دن کہنا ہے یا اس کو انقلاب سمجھنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور اگر پہلو دیکھیں تو سیاسی لیڈرز کا رول جیسے میں نے کہا آیت اللہ خوینی ایران میں اسی طرح آپ اگر دیکھیں ویلیم تھرڈ اور میری جو ہے انقلاب برطانیہ میں پھر اسی طرح فرانس پہ اسی طرح مختلف جتنے میں انقلابات ہیں وہاں پر پولٹیکل لیڈرشپ نے رول ادا کیا ہے اگر ہم پاکستان کے قیام میں دیکھیں سر سید احمد خان علی برادران اور سر آغا خان سوہیم اور علام اقبال اور پھر خاص کر آخری جو فیز ہے اس میں قید اعظم محمد علی جنا کی جو تلسماتی کرزمیٹک جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑا رول ادا کیا اس پورے پروسس کو جو انقلاب کا پروسس تھا وہ پورا منطری کو سے چودہ اگرس انیس سن سن تالیس کو وہ اس کو لے کے گئے اچھا ایک بیلو جو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کے قیام میں بڑا اہم پہلو ہے اس کی بھی مماثلت دکھائی دیتی باقی ریولوشنز میں اچھا وہ جو مماثلت یہ ہے کہ اگر ہم گلوریس ریولوشن دیکھیں تو گلوریس ریولوشن میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ جو جو جیم سیکنڈ تھا وہ وہ کیتلک بادشاہ تھا مگر ملک جو تھا برطانیہ وہ پروٹیسٹنس کا تھا اس نے جب کیتلکس کو ازادی دینا چاہی تو پروٹیسٹن اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ جو اس کی مذہبی جنونیت تھی بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اس کو ان کا ملک چھوڑنے پر مجبور کر گئی کہ وہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے اپنے مذہبی نظریات کو زبردستی پارلیمنٹ میں ان عوام کے منتخب نمائندوں پر اسی طرح اگر ہم دیکھیں انقلاب فرانس بھی ہم دیکھیں تو وہ جو فرانسیسی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا جو بادشاہ ہے وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتا ہے اسی طرح انگلستان میں دیکھیں تو یہ انظام لگایا جاتا تھا جیم سیکنڈ کو کہ یہ فرانس سے ڈکٹیشن لیتا ہے کیتلک سے ڈکٹیشن لیتا ہے اسی طرح آپ امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ریلیجن کا رول دکھائی دیتا ہے مگر جو پیٹ اگزامپل ہے ریلیجن کے رول کی وہ انقلاب ایران ہے ایرانین ریولوشن میں ہے ایرانین ریولوشن میں ایس اچ میں نہیں سمجھتا کہ وہ فرقہ واریت کا کوئی ایشو ہوگا مگر بعض دو کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ تھا کہ بادشاہ سنی تھا اور جو جدو جہد چلائی گئی وہ اہل تشیق کی طرح سے تھی لیکن میں اس کو کوئی بڑا فیکٹر نہیں سمجھتا اس کے اور بہت سارے فیکٹر ہیں مگر میں پائنٹ کیا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریلیجن کا رول کسی بھی انقلاب میں ریلیجن نے رول ادا کیا ہے رول ڈامینٹ رول انقلاب گلوریس ریولوشن میں ہے اور خاص کر ایرانین ریولوشن میں ریلیجن نے ایمپورٹن رول ادا کیا اور اسی طرح پاکستانی ریولوشن میں ریلیجن نے رول ادا کیا وہ ریلیجن میں رول کیسے ادا کیا چلیں فرض کرتے ہیں تاج برطانیہ کی وجہ سے برے سگیر پاکوہنگ جسے ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں سب کانٹیننٹ سے مراد ہے کانٹیننٹ مگر چھوٹا کانٹیننٹ کانٹیننٹ جب ہم کہتے ہیں تو مختلف کانٹیننٹ جو ہوتا ہے جس میں مختلف ممالک ہوتے ہیں مختلف اقوام ہوتے ہیں نسلیں رہتی ہیں مختلف طبقات ہوتے ہیں مگر یہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن جدید زمانے میں نیشن سٹیٹز اب بن رہی تھی تو انہی کانٹیننٹ سے ہم دیکھیں تو یورپ میں اب ٹونٹی سیون ہے ایک وقت تھا پورا ہولی رومن امپائر کے انڈر تھا ٹھیک ہے نا پھر وہ ہولی رومن امپائر بھی کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئی خیر یہ لمبی بات نہ ہو جائے اسی طرح آپ دیکھیں برے سگیر پاکو ہند جسے ہم کہتے ہیں پہلے مسلم رول کے انڈر تھا پر پورا ہندوستان کبھی ان کے انڈر نہیں آیا ہندو شاہی پیرن میں کبھی نہیں آیا میں یہ لمبی پھر بات ہو رہی ہے میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب ہم اس فنانبنے کی طرف جاتے ہیں جو اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک ہم جاتے ہیں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ انگریج جو تھے وہ مسلمانوں کو بحثیت مسلمان اور ہندوستان کے سابقہ کمران سمجھ کر ان پر جبروس ستم کر رہے تھے ان کو ان کو دبا رہے تھے اور ان کے پیرلل وہ ہندووں اور سکھوں کو نواز رہے تھے جو کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے دور میں اتنے ان کو حقوق تھے بے شک برابری کے تھے لیکن ان کو اتنی مرات حاصل نہیں تھی بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں انگریزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن گئے تھے لہذا ان کے اندر ایک مذہب کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ نمائی طور پر واضح مناشر ہوئی اور وہی جو تھی جب ہندو اور مسلمانوں میں ریلیجس ایڈنٹیٹی نمائی ہوئی اور وہ کلیش کی صورت اختیار کی سب سے پہلے جو نظر آتی ہے وہ اٹھارہ سو پچھتر میں آریہ سماج کا بننا ہندووں کی ریوائیول کی مومنٹ کا سامنے آنا پھر ہم دیکھتے ہیں گاؤ رکشہ کی تحریک کا چلنا پھر ہم دیکھتے ہیں گنبتی میلے کا چلنا تو گویا یہ وہ وہ چیزیں تھی جس سے مسلمان آنے ہند کو مسلمان ہونے کے ناتے حکارت سے دیکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہندتوہ ہوگا ہندو ملک ہوگا اور آپ کو ہمارے مہا تحت رہنا پڑے گا یا ہمارے مذہب میں اور ملک میں ضم ہونا پڑے گا اس لئے مسلمانوں کو ایک الہدہ قوم ہونے کا احسار بیدار ہوا اور وہ مذہب کی بنیاد پر ہوا اور وہی بالاخر آپ دیکھئے لام اقبال نے خطبہ الہباد میں یہ دلیل دی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الہدہ قوم ہیں اور وہ کبھی بھی ہندووں کے ساتھ ضم نہیں ہوئے ہیں انہوں نے تو ہسٹوریکل جو ہے وہ حوالہ جات بھی دیئے ہیں دین الہی کا حوالہ دیا اور بھکتی تحریک کا انہوں نے حوالہ دیا گویا آپ اگر دیکھتے ہو کہ یہ ایک ڈینمکس تھا ایک ڈیمنشن تھی ایرانیہ ریولوشن میں گلوریس ریولوشن میں فرنچ ریولوشن میں تو وہی آپ کو ڈیمنشن آپ کو پاکستانی ریولوشن میں بھی دکھائی دیتی ہے تو میں آج کے دن کے موقع پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں یہ ایک تھیری کے پروسس سے میں گزر رہا ہوں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی ہوگی ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے بہتر انداز سے کی ہو ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ سوچا بھی نہ ہو کہ ہم پاکستان کی ازادی کو انقلاب پاکستان سے تعبیر کریں مگر اتفاق سے میں کافی عرصے سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میں اپیل کروں گا حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے اور ہماری تمام اداروں سے پارلیمنٹ سے کہ آپ خاص کر پارلیمنٹ سے کہ وہ قرارداد پاس کریں اور یہ ڈیکلیئر کریں کہ چودہ انگست انیس سو سنتالیس جو پاکستان کا بننا ہے وہ پاکستانی ریولوشن ہے ریولوشن میں ہرگز یہ مہنہ نہیں ہے کہ ریولوشن جو ہے وہ پورا من نہیں ہو سکتا پاکستان کا بننا جو پورا من طریقوں سے بنا لوگ تانہ دیتے ہیں کہ قائدہ ازو محمد علی جنان نے کوئی جیل نہیں کاتی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گلوریس ریولوشن بھی بلڈلیس تھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو فرنچ ریولوشن کا فرسٹ فیز تھا وہ بھی بلڈلیس تھا تو وہ یقیناً ایرانیان ریولوشن بدقسمتی سے وہ پہلے بلڈلیس ہی تھا تھوڑا سا ہوا بہت بلڈ بہا تو اسی طرح تقسیمی ہندوستان کے پروسس کی وجہ سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی وجہ سے اور قائدہ ازم کے قائدہ ازم کے قرارداد ہے لاہور کے مطابق پاکستان کو نہ بنانے کی وجہ سے تقسیم پنجاب ہوا اس تقسیم پنجاب کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ایس پنجاب سے ویس پنجاب میں لوگ آئے اور ویس پنجاب سے اس پنجاب میں لوگ آئے اور اس عمل کے دوران جو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی گئیں جو شرم ناک واقعات ہوئے جو بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوا بلا امتحاض مذہب رنگ اور نسل مجھے یہ میں سمجھتا ہوں میں ایک تاریخ کے تعلیم کے طور پر اور ان کی اولادیں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جن پر ظلم و ستم رواہ رکھا گیا ہم آپ کو جو ہمارے ساتھ ظلم رواہ رکھا گیا سکھوں نے کیا ہندوں نے کیا ہم آپ کو معاف کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیئے جو ہمارے اباویدات نے آپ کے ساتھ کیا ہے ہمیں ایک پورا من سوٹ ایشیا چاہیے پورا من دنیا چاہیے مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں گے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے اور جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کریں گے مگر میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں آج بہت بڑا دن ہے چودہ اگس انیس سو سنتالس کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ جو انقلاب برپا کیا یہ تنہ تنہ نہیں تھا میں نے جیسے پہلے کہا اس میں شوراں نے کردار ادا کیا علماء دین نے کیا خواتین نے کیا بچوں نے کیا تاجروں نے کیا سنتکاروں نے کیا مزدوروں نے کیا کسانوں نے کیا فوج نے کیا سیول بیروکریسی نے کیا یہ تمام لوگوں نے مل کر کیا اور قائد اعظم کا خواب جو تھا یہ ایسا انقلاب برپا کرنا جس میں اس پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہوں گے اور وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ کے قریب اکثریت میں ہوتے اور تھرٹی پرسنٹ کے قریب ریلیجیس منارٹیس پاکستان میں ہوتی اور مگر بدقسبتی سے وہ جو تقسیم میں ہندوستان تو ہوئی سو ہوئی تقسیم میں پنجاب بھی ہوئی نتیجتاً جو یہاں سے ہندو اور سکھ ادھر چلا گیا اور ادھر سے ادھر آ گیا وہ بہت تاریخ کا بہت بڑا خسارہ ہم نے دونوں ممالک کے لوگوں نے ہم نے اسے کیا مگر یاد رکھیں کوئی بھی ریولوشن جو ہے یا آزادی بغیر قیمت ادا کیے نہیں آتی ہے قید عظم محمد علی جناب پوری طرح آگاہ تھے کہ جو ہم یہ مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں نورت ویسٹ اور نورت ہیست میں پاکستان بنا کر باقی ماندہ ہندوستان میں مسلمان رہ جائیں گے مگر وہ امید کرتے تھے کہ جو گاندی جی دعویٰ کرتے ہیں نہرو کرتے ہیں کہ وہ سیکلر کنٹری ہوگا اور ان کے مسلمانوں کے حقوق کا وہ تحفظ کریں گے اور جنا نے تو یہاں بھی کہا تھا کہ آئے ہم معایدہ کرتے ہیں آئے ہم اعادہ کرتے ہیں مگر وہ باتیں شاید وہ ہندوستان اور بھارت کے کانوں میں جون تک نہیں رہنگی اور اسی طرح ہمارے سے بھی کتائی ہوئی ہے تو جو ہم نے چودہ گھس کو پاکستان حاصل کیا تو وہ آپ یہ دیکھئے کہ لارڈ مون بیٹن نے کہا چلیں چودہ گھس کو ہم ازادی دے دیتے ہیں تو کانگریس نے یہ کہا حضور پہلے ہمیں اپنے پندتوں سے اپنے کلیرک سے مذہبی لیڈروں سے پوچھ لینا چاہیے پوچھ لینے دے کہ چودہ گھس شب گھڑی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے جب یہ مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ چودہ گھس ان کے لیے شب گھڑی نہیں ہے جب قائد اعظم محمد علی جنہ سے کہا گیا لارڈ مون بیٹن نے تو جنہ نے کہا بلکل ہمارے لیے کوئی گھڑی شب یا وہ مکرو گھڑی نہیں ہوتی ہے کوئی ہمارے لیے کوئی اتفاق سے کہا جاتا ہے کہ 27 فی رمضان کو پاکستان بنا یا چلے ہم مذہبی معاملہ نہیں لیتے پاکستان اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا ہے اور آج جو ہمارا جو یوت ہے وہ اس بات سے پوری طرح کا ہے کہ ہمارا ملک نہ صرف یہ کہ اتنی بے پنا قربانیاں دے کر بنا بلکہ ہم چار جنگیں لڑ چکے ہیں ہم اپنا ایک ملک کا ایک حصہ گواہ بیٹے ہیں مگر پھر بھی جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہونے پڑتے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی صورت میں ہمیں بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہے وہاں جو خانہ جنگی ہوا چاہتی ہے ہمیں انڈیا کے ازائم جو ہیں وہ پہلے دن سے سنتالیس سے ہمیں پتا ہے اور وہ بارہا انہوں نے کوشش کی ہے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہمارے ایسٹ ونگ کو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش انہوں نے بنوایا اگرچہ ہماری بھی خامیہ موجود تھی ہمارے معاشی مسائل ہیں ہمارے سیاسی مسائل ہیں ہمارے پولٹیکل پارٹیز کے مسائل ہیں ہماری ریاست کے مسائل ہیں مگر صرف ہمارے تو نہیں یہ پینڈیمک انٹرنیشنل فنانونا ہے ہم لکی ہیں کہ ہم نے اس پینڈیمک میں بھی ہم نے ایک بحثیت قوم اور ملک کے چیلنج کو قبول کیا اور شاید ہم دنیا کے ان خوش نصیب ممالک میں ہوں جنہوں نے اس کا بڑی جوان مردی سے حکمت عملی سے جرس سے ہم نے اس کا مظاہرہ کیا اور منیمم ہمیں ڈیمج ہوا ہے بات میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے چاہے وہ پاکستانی ہیں جو یہ پاکستانی ہیں ہمارے لئے فخر کرنے کے لئے ہزار باتیں ہیں ہمارے پاس سب دست تاریدی ہمارے پاس مونٹینز ہمارے پاس دریاں ہیں نہریں ہیں قدرتی وسائل ہیں ہماری درتی سونا اگڑتی ہے بے شک ہمیں کرکٹ کے میدان لے لیں ہاکیئے کا لے لیں ابھی اتھلیٹ ہمارا نیزہ واز اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے فخر کرنے کا موقع دیا ہے تو ہم سنتاری سے لے چہوتر ساتھ گزرنے کے ساتھ ہمیں ہر سال جہاں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہاں خوشیاں بھی ملی ہیں ہمیں اس روز بھی خوشی ملی جب بھٹو نے آئین بنایا اس روز بھی خوشی ملی جب ایٹم بم بنایا اس روز بھی خوشی ملی جب ہم نے انتہائی سینسٹیف جو ہے وہ ویپنز بنائے اب ہم جو تھنڈر سیونٹین ہم نے جیٹ تھنڈر سیونٹین بنایا اور ہم نے ہر میدان میں سنت میدان لے محشت کا لے سپورٹ کا لے اور جو بھی میدان دیکھیں پاکستانی پاکستان کے اندر اور شاید میں وسوک سے کہتا ہوں دنیا بھر میں مسلمان گیا ہے پاکستان گیا ہے مسلمان سے میری مراہ پاکستانی اس میں یقیناً عیسائی بھی گئے ہیں پاکستان سے اور ہندو بھی گئے ہیں سکھ بھی گئے ہیں اور ریلیجن کے لوگ بھی پاکستانی باہر آباد ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کنٹریبوٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ وہاں پر امریکہ میں جا کر جیسے ہمارے لوگوں نے نام کمایا انگلین میں کمایا تو پاکستانیوں میں بہت پوٹنشل ہے اور وہ بڑے جیتی جاگتی قوم ہے اور آزادی کا دن اور انقلاب کا دن زندہ اور جاگتی قوم مناتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ٹونٹی ٹونٹی ون میں چودہ اگز کو ہمیں یہ آج اہد کرنا ہے کہ ہم جب اگلے سال یہ جشن منا رہے ہوں ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے انقلاب برپا کیا ہے ہم نے اتنی نمائیت تبدیلی کی ہے نہ صرف یہ کہ سوٹیشیا کے اور آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی لوکیشن جو سٹریٹیجک لوکیشن کی وجہی ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کے بھی رول ادا کر رہا ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس پہ رول ادا کر رہا ہے اور یہ کرتا رہے گا اس لئے میں اس کو ریولوشن سبیشتا